موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی آنا نیوز میں مجاہد بھارتی آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے رف کرتے ہیں آج دنبر کی خاص خبروں کی اور رفیوارد دیرشام فائننس کمپنی کرمچاریوں کے ساتھ ٹیکٹر جبت کرنے گئے ایسے ایف کے جوان کے دل پر ہوا جان لے وہ حملہ جس میں ایک ایسے ایف جوان کو گولی لگی ہے وہ ہم انہ دو جوان بھی گھائل بتایا جا رہے ہیں حملے کے بعد حملہ وار ٹیکٹر چھوڑا کر واپس لے گئے جبکہ گھائل جوان کو جلاج کے سالے میں بھرتی کرایا گیا ہے پراب جانکاری کے انسار ایک فائننس کمپنی کے ادھکاری کرمچاری ایسے ایف کے چار گارڈوں کو لے کر پر پلیا گاؤں میں کسٹ جمانہ کرنے کے کارن بابولال رائے کا ٹیکٹر جبت کرنے گئے تھے جس کے بعد یہ لوگ ٹیکٹر جبت کر کے ابھی قریب تین کلومیٹر ہی پہنچے تھے کہ جنجالی ساکر بڑکھیرہ روڑ پر بابولال اور اس کے بیٹوں نے گرامیڑوں کے ساتھ مل کر ان پر حملہ کر دیا حملہ ور بائکوں پر سوار تھے اور ان کے ہاتھوں میں لاتھی فرسے آدھی تھے اس جان لیوہ حملے میں حملہ وروں نے آرکشک مہندھاکڑ کی رائفل چھڑا کر اسی پر فائر کیا جس سے کی آرکشک کی پیر میں گوری لگی ایون فرسے سے اس کے ہاتھ پر حملہ بھی کیا جس میں وہ ایک گمبی روپ سے گھائل ہو گیا ہم لوگ چھپیس وٹالین بی کمپنی سے ہیں اور مہندرہ کورٹیک بینک کچھ کرمچاری سیجنگ کے لیے ہم لوگوں کو ڈوٹی میں لے گئے تھے ہم لوگوں کو کمراہ سے تین ٹیکٹر سجبت کر گئے ہم لوگوں نے کھانی میں جمع کرا دیئے باپسی میں لوٹتے سمیں جنجالی سے مقصوبہ مگڑا دیئے جو ہم لوگ گئے تو بیچ میں برکھیڑا ساگر گاں گاں وہاں ایک ٹیکٹر اٹھایا تو جیسی دو کلی میٹر نگلے وہاں پر پیچھے موٹو سائکل والے فرسہ اور کلاریوں درہ لے گیا انہوں نے باہر کیا گاڑی توڑی گلے رو گاڑیاں تھی تھی ہیں پھر ٹیکٹر والے ڈرائیور پر حاملہ کیا ہم نے جب ان کا بروڈ روکا ان کو کہ آپ حاملہ مت کرو تو انہوں نے میرے جو اگل دار ساتھ میں ان پر باہر کیا مجھ پر باہر کیا تو جب جان لے وہ حاملہ کیا تو سر میں نے ایک ہوای فائر کیا میری انساس رائیفل سے اس کے بعد میں دوسرا بار انہوں نے جب مجھ پہ کیا تو میں نے سر میری رائیفل سے بچایا تو میری رائیفل ٹوٹ رہی ہے اس کی ایک میکجین ٹوٹ رہی ہے اور میرے ہاتھ میں فرسہ یہاں پڑا اور جو میری رائیفل چھنا رہا تھا میری رائیفل ہنچے تھی تو اس نے چھناتے سمیں سر ٹرگر لوا دی تو میرے پیر میں گولی لگ گیا اور اس کے بعد میں ان کو پتا چلا سر بندوق تو میری ہی ہے تو اس نے چھڑائی دی اور اس نے چھڑانے کے دوران اس نے ٹرگر دوا دی پولیس کے ایک تین ہم کے چار جوان اور ایک مہنک اچھتے ہیں تو انہوں نے چھڑائی دی اور چھڑائی دی اور چھڑائی کے ٹرگر دوا دی میں نے یہ بتایا ایٹساب کے ہاتھ سے بگی نہیں ایٹساب ایٹساب کو بچایا اسم وہ جو گھیل دیا تھا اور جس کی بائے سے ہم لوگ باتا ہے میں نے صحیح صحیح بتانا پہ تی released ملکا کہ سیخ نحر تو میں نے صحیح Earth میں اس کے سارے لوگworkers لیں تو تیرا کو سمنا آپ کانzogen صحیح رہت نظر ایک بلیر اٹھائے اس کو لیتے مولا پر خوانے گردی اس کے بعد میں سر آمین باہر سے نکھلے تو چندہ نہیں ہے اور پچھتا پر روڑ پر جب راہیے روڑ دیں ارکھیرہ سایرگاہ بھتا ہے باہر سے روڑ پر اٹھائے باہر میں راہے ہیں راہ میں کلا رہے ہیں اب میں نہیں آہ کلا رہی دونا بھرے لکھے جو روڑ سے گھر تھا آج شہر کے سنجے شیڑیم میں جلائشتری مکھی منتری کپ پرتیوگیتا کا آیوجن ہوا اس پرتیوگیتا میں کبڑڈی ایتلیٹک کشتی کراٹے والی والے ون فٹبول آدھی کھیلوں کا آیوجن ہوا جس میں سولہ ورشی سے کم عمر کے کئی بچوں نے بھاگ لیا غر طلب ہے کہ مکھی منتری کپ پرتیوگیتا کا بلوک اس طریعہ آیوجن دنانک ایک نومبر 2017 سے پندرہ نومبر 2017 تک ہوا تھا جس کے بعد وہاں سے چائنیت پرتیبہ ہیں آج جلائشتری پرتیوگیتا میں حصہ لے رہی ہیں ساتھ ہی یہاں آیوجن کو نے بتایا کہ جو بچے یہاں اچھا پردرشن کریں گے وہ آگا میں پرتیوگیتا میں جو کی سمبھاگ اس طریعے ہوگی اپنے پردرشن کے لیے پہنچیں گے آٹھ چھو میٹر مکتے مانتری کب ہمارا ایک نومبر سے پندرہ نومبر کے بیچ میں ہمکا بلاکش کریں سب ہی بلاکوں میں آئے جیت کرنا رہے گا اور سولہ سے پچیس کے بیچ میں ہم کو جیلا اسکری پرتیو گیتہ کروانا رہے گا یہ سولہ سال سے کم امرے والے بچوں کا رہے گا اور یہ سب ہی گرامن شتروں کی پرتیبہوں کو اُبھار لے کے تحت یہ مکتے مانتری کب کا ایجن کیا جا رہا ہے باوش تاریف کو یہ سنبھاک اس طرح پر جو جیلا میں ویجیتہ ٹیم رہے گی وہ باوش کو گوالیر میں سنبھاک میں پرتیو گیت کریں گے چائیڈ لائن گناہ کی تتوہ ودھان میں آئیجیت کیے گئے چائیڈ لائن سبتہہ کا آج سماپن کیا گیا اس سماپن افسر پر اسطانی ریلوے سٹیشن پر ایک ہستاکشہ ربیان چلایا گیا جس کے ذریعے لوگوں سے چائیڈ لائن کے پرتی جاگرک رہنے کی اپیل کی گئی اور طلب ہے کہ یہ سبتہہ 14 نومبر بالدیوست سے شروع ہوا تھا جو کہ آج ہستاکشہ ربیان کے ساتھ سمپن ہو ہوا چائیڈ لائن سے دوستی سبتہہ کے گوش میں ہم ساتھ دین کا پروگرام آرینج کھاتے ہیں آج 20 تاریخ کو ہستاکشہ ربیان کے بعد ہم سے اس کاری کام کو ہم آپن کر رہا ہے جس میں ریلوے پروندک مہدے جی آر پی شٹاپ، آر پی اپ شٹاپ، جس کے سکتور پلے سکائی اور آئی سی پی ایس کا سارا شٹاپ یہاں پر ہستاکشہ ربیان کیا ہے اور یہاں پر جو یاتری ہیں ان یاتریوں نے بھی اس میں ہستاکشہ کر کر اس اویان کو بڑھایا ہے جس سے لوگوں میں جنجاہ اکتہ دہلے اور چائیڈ لائن کے وچہ میں دیکھ سادک لوگوں کو جانکاری ملے آج جلے بھر کے ویدوط منڈل کے پینشنر کمچاریوں نے اپنی پانچ سوتریے مانگوں کو لے کر جلہ کلیکٹر راجہ جین کے مادیم سے مکہ منتری کے نامے گیاپن پتر سوپا اس گیاپن کے مادیم سے انہوں نے پرشاسن کو اپنی پانچ سوتریے مانگوں سے افغد کر آیا ساتھ ہی جل سے جلد ان کی مانگوں پر ویچار کر انہیں لاغو کرنے کی اپیل بھی کی ہے یہ مدیپردیت ویدوط منڈل ہم لوگ پینشنر ہیں راجہ ساتھان دوارہ ہم لوگوں کو ساتھ میں بیتن آیوک کا لاب نہیں دیا گیا ہے اس سمبن میں ہم لوگوں نے مکہ منتری جی کو کلیکٹر صاحب کے مادیم سے اپنی پانچ مانگیں مگوانے کے لیے آج یہ گیاپن پروگرام رکھا گیا ہے اس میں پہلی مانگ ہماری ہے چینٹرل کے مطابق ساتھ میں بیتن آیوک ہم پینشنروں کو دیا جائے دوسری مانگ ہے میڈیکل صبح ہم لوگوں کو دی جائے تیس رائے ہم لوگوں کو کچھ یونٹ فری ملتے تھے پچیس پرچن تو وہ بھی ہم کو فری دیا جائے چوتھی مانگ ہے کہ جو انکمپا نیوکتی دس چار بارہ سے لاغو کی گئی ہے اس سے پہلے باروں کو قریب دو ہزار سے کوئی انکمپا نیوکتی نہیں گئی تو سبھی کو انکمپا نیوکتی دی جائے چانچوڑا ویدان سبھا شیطر کے آدیواسی بہولے گاؤں کانا کھیڑی میں پردان منتری آواز یوجنا کے تحت سیتیس مکان بنائے گئے ہیں جو لکش کے مطابق شت پرتیشت ہیں سومبار کو ان آوازوں میں گرہ پرویش کے کارکرم رکھا گیا جیسے ہی آدیواسی پریوار جھوپڑی سے نکل کر اپنے پک کے مکانوں میں پہنچے ویسے ہی ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک پڑے ویدائیک ممتہ مینہ نے ہر پریوار کے مکھیا کو مالا پہلا کر گرہ پرویش کر آیا گرہ پرویش کے دوران لابانویت پریوار کی محلاؤں نے ممتہ مینہ کا مال لیار پڑھن کر ان کا سواغت کیا اس افسر پر جنپت ادیاکش آدار بھائی اپادیاکش رام سے وکمینہ شریش کاکانی برج موہن میتھل لیکھراج جودھا بابو لال سین ہرگیان سنگھ گرجر رامو شرما شیام مینہ جنپت سی او پنچائت انسپیکٹر سہیت تمام ادیکاری کمچاری ایوام گرامیڑ جن یہاں اپسٹھیت رہے سو سو دیکھ ڈیر کو کٹی ایک ایک ساتھ اگر لے کے آ رہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے پردان مانتی مانے نرین موڈی جی لے کے آ رہے سکتر سکتر دیکھ ڈیر کو کٹی ایک ساتھ اور یہ بات صحیح ہے گریب کو کیا چاہیے سڑک پانی بجلی اور مکان اگر مکان دینے کا کام اگر کسی نے کیا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے کیا انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ جس کا کچھا مکان ہے جس کے مکان پر پنی چل رہی کھپڑے چاہ رہے ان کو سب سے پہلے لیا جائے کیونکہ ان کو سب سے پہلے مکان کی آوشتہ ہے جلہ پولیس بل دوارہ چلائے جا رہے چھاترہ سرکشہ سپتہ کے انترگت آج کینٹ تھانا پر باری آسی سپرے کینٹ اسٹھت ایک نیجی سکول پہنچے جہاں انہوں نے بچوں کو سترک رہنے اوہم ضرورت پڑھنے پر پولیس کی مدد حاصل کرنے کے کئی گھر سکھائے ساتھی سرکار دوارہ چلائے جا رہا ہے آپ آتکالی نمبروں کے بارے میں بھی یہاں انہوں نے سب ہی بچوں کو بتایا کہ وہ کس پرکاری نمبروں کو اپیو کر کم سے کم سمائے میں سہائتہ حاصل کر سکتے ہیں آپ کے دروانے کے پر پولیس آئیے اگر آپ کے یہ نمبروں کو اپیو کریا تو آپ کو سہی جانے جید ایک نہیں آکھ کے دھر پریپ میں آئے تو وہ جو ذہرک ہے آپ کے اپنے پاس دنیا اس سمینوں کو شیر کرنا تاکہ ان چینوں کا وہ احتمال بھی سے ہے اور آنے والے بائٹ کے تو آگے چھو کچھے دونوں کو پہنچے بینا ایلویٹ کے تو ہم ستا رکھیں گے اگر آپ نیم توڑے گے تو آپ کی ضرورت سیدن مجھے ہیں ہمیں ستا رکھیں گے ہمیں ستا رکھیں گے ہمیں ستا رکھیں گے جب ہم ستا رکھیں گے ہمیں شہردہ سکول میں آیا ہوں یہاں پر بچوں کو میں نے پرکچہ سمبند دی نمبر ان کو اپائے ان کو سابدانی کیسے برپنا اس کی سمبھن میں بتایا خاص ساتھ ٹرافک کے سمبھن میں بھی بتایا کہ نہیں ہم فولو کرنے کے لیے جو بھی ہیلپ لائن جو مدپردیس حسن کی جو چلائی جا رہی ہیں بچوں سے سمبھنڈے ڈائی لینڈڈ سے سمبھنڈے اور مہلہوں سے سمبھنڈے ان ہیلپ لائنڈ نمبروں کے بارے میں بھی ان کو بچوں کو بتایا گیا ہے اور ان کو اپیوک کیسے کیا تھا وہ بھی بتا اور ساتھ ساتھ ان کو سابدانی بھی بتنے کے لیے بتایا نمبر ایک کو ڈائی لینڈڈے جو آپ سبی کو معلوم ہے کہ سہر میں ڈائی لینڈڈڈ چل رہی کسی پرکار کی کوئی بھی سمجھنا گٹنا دور گٹنا سمبھنڈے تو آپ ساتھ کا ڈائی لینڈڈ کو اپیوک کریں مہلہ سے سمبھنڈے اگر کوئی بھی آپ کو دکت ہے مہلہوں کو کوئی پریشان کر رہا ہے تو آپ کو مہلہ ہیلپ لینڈ 1090 کا اپیوک کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو 1098 جو چائل لینڈ کا ہے جو کوئی بچوں نے سمبھنڈ کوئی بھی پرولم ہے تو ان کو اپیوک کرنا ہے ہندو جاغران منچ کی کینٹ تھانا شیطری کائی نے آج پدماواتی فلم کو لے کر سنجلی لبھنسالی کا پتلا دہن کیا اور طلب ہے کہ پدماواتی فلم میکنگ کو لے کر پورے دیش بر میں ہندو سماج کے اندر روش کا ماحول ہے وہیں ہندو جاغران منچ کا آروف ہے کہ اس فلم کے نردیشک سنجلی لبھنسالی نے پدماواتی کے کردار کے ساتھ ہے وہ متحاس کے ساتھ کئی پرکار کی شڑکھانیاں کی ہیں جو کی قابلے برداشت نہیں ہیں ساتھ ہی انہوں نے اس فلم کو بنانے کے لیے سنجلی لبھنسالی پر کارروہی کرنے کی پرشازن سے اپیل بھی کی ہے اس موقع پر ہندو جاغران منچ کے کارکرطہ بڑی سنگھیا میں اوپستھت رہے ساتھ ہی انہوں نے ہندو جانگمان سکینٹ کھانا ایک آئی دوارہ سنجلیلہ بانسالی کا پتلا دین کیا گیا جنہوں نے رانی پتمہ بھدی کے اوپر ایک پچھر بنائی ہے جس میں ہمارے افیاد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے ان کو آنے والی ان کی دسلوں کو ایسا پتلا دین جائے اس لیے ہندو جانگمان سنجلیلہ بانسالی کا پتلا دین کیا ہے اور سمس سندو سماج آگے بھی ایسا کہتا رہے گا اس سے ان کو پتا چلتا رہے کہ دیان کے ساتھ چھڑکا نہیں کرنے سے کیا ان کو خلوے لے گا جیسا آج سنجلیلہ بانسالی کر رہے ہیں جانی پتمہ بھدی کے دیان کو چھڑکا نہیں کیا ہے اس مووی میں بتایا ہے سنجلیلہ بانسالی کو اوپر سوچا دی جائے ہم سرساتن سے یہی آتا سکتے ہیں جلے کے آرون نگر میں آج مدی پردیش ورکنگ جرنلسٹ یونین سمبھاگی ایک آرے سمیتی ہے ایوام ورشت پتکار سمان سمارہ کا ایجن کیا گیا یہاں کارکرام کی مکہ تیتی کے روپ میں گناہ ودایق پرنلال شاک کے اوپستیت رہے جبکہ کارکرام کی ادھیاکشتہ چانچوڑا ودایق ممتہ مینا نے کی وہیں وشیس روپ سے یہاں آرون HDM منوجبات پی آرون تحصیل دار بھاجپا منڈل ادھیاکش بھگت سنگ رگونشی ورشت سمات سیوی گوپال ساہو سمات سیوی پورن رگونشی ایوام سنجے جینادی اوپستیت رہے تت پہ چانچوڑا ودایق ممتہ مینا نے کہا کہ پترکاروں کو آئینے جیسا کام کرنا چاہیے ایوام پترکاروں کو پاردرشی ہونا چاہیے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نشپکش جات پرتال کے بعد ہی نیوز چلان آیا چھاپنا چاہیے وہی گناہ ودایق پنلال نے اپنے سمبودن میں کہا کہ ہر پل ہر قدم وہ پترکاروں کے ساتھ ہیں پترکار بندیوں کے دکھ درد میں ہمیشہ وہ ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور آگے بھی ساتھ کھڑے رہیں گے وہی انہوں نے آگے کہا ہے کہ جنتہ اور جن پرتیندیوں کے بیچ کا کام کرنے والا پترکار ہی ہوتا ہے ہر سمسیہ سے آپ کو عبود کرانا وہ پرشیاسانیوم جن پرتیندیوں کی کارشیلی کو نشپکش اپنی پاردرشی کلم سے آپ کے سامنے پرتیند کرنے والا پترکار ہی ہوتا ہے جب و کھڑے رہے ہیں میں fenיוہ سے پترکارlaws لے ساتھ سے وہ ساتھ سے اگر ستھتا آئے دے دے اگر لوگ ہ توڑے د joe ستھتا د ہوئے دے 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 دکھر마 چهنے پرتیند ہیں کہ کچھنے کے اسقام دے کھڑے کھڑے اور اسقام دے 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 آج worldsہ پرتیندیا Lars Vroom کھڑے دے دیں دے دے دن پرتیندیا دیں دوں پرتیندیا جن پر ہم صورت کمنٹ کرنا چاہیے نہیں کرتے بھائی ابھی آئے ہائے ہائے بتا دیتا ہوں آپ کو کہ توڑ کی مہارانی پتباواتی کے اوپر مہت جو سے زمان ماتا ہوگا ہے ہم میں سکتے کہ چلائی کیا چلانا جائے مہارانی پتبانی کوئی اٹھائی کی رہے کے پڑھگاہ سے نہیں سکتے اور جو وہ پھر وہ بنی ہے وہ ملک کو اوپر جیاش کے گرنس کے اوپر بنائی ہے سکتبانہ نہیں ہے پتبانی سکتبانہ ماشتبی سیون تھا ماشتبی سیون ہے منا کی پتب میں ایک خودیاں نہ ہوئے ہاں کی موپی بھی بھار لوگوں کو دو دو ساتھ سے ایک دیکھتی وزیت کے عام پورے سکورکار کارے کے پیزے لوگوں دینے پارے شوگر رکھی ہوئی ہے سارے آٹھ سو پڑھوں روپے لوگوں پر اٹھے ہوئے اور جہاں تک کھر کسان کی اگر اس طرح کی اگر اس طرح کی اگر اس طرح درنا کتنا ہوئی اس کی لئے تو کھر سکر لوگوں کو کچھانت ہوئی اچھا نہیں ہونا چاہیے کسان کو اتنا بڑا خدم بھی نہیں اٹھانا چاہیے اور چاہتا کہ دکھئے آپ دو تین سال سے کسانوں کوچھت گام نہیں مل پا رہے تھے مکہ منتری جی نے اتنا بڑا بھاونتر یو جنہ کا جو فیصلہ لیا ہے مکہ منتری جی تو کر رہے ہیں لیکن نیچے اپنے دیکھیں ایم پیو ہے جی سکایتے آ رہی ہیں بل جمع کی ہیں لوگوں نے اس کے بعد بھی ڈی پی اٹھا لے جاتے ہیں ایم پیو والے اور کسان کے پڑی جان کھجے بہت یہ بات بھی میں کہہ رہی ہوں ساتھ میں آپ کے ماتیم سے اگر یہ بات آئی ہے تو میں بھی ایسی سے بات کروں گی کہ اس طرح کی کسانوں کو اس طرح کی پریشان یا نہیں ہونا کیا بل جمع کرنے کے بعد بھی چیسے اٹھا کے لے جا رہے ہیں اور بل جمع کرنے کے بعد بھی تار کاتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد کسان لوگ پریشان ہیں آئیسٹائی کنیکسن کچھ لوگوں سے تین مہینے کا ابھی بھی بسولہ جا رہا کچھ کسانوں کے جی پی جلی پڑی ہے آرون سے ہمارے صحیح ہوگی چندریش رگوانشی کی رپورٹ شہر میں آج ڈسٹرک ایمپلوئیمنٹ ایکسچینج کے تطوہ بدھان میں ریکروٹمنٹ ڈرائیو کا ایوجن کیا گیا یہاں گجرات سے آئی کمپنی کے لیے آئی ٹی آئی ون پولی ٹیکنک کے شاتروں کو پلیسمنٹ دیا گیا جس میں سروپرثم شاتروں کا ریٹن ٹیسٹ ہوا جس کے بعد انہیں ساکشاتکار بھی یہاں پر دینا پڑا غرطلب ہے کہ جو بچے یہاں سے چنہید کیے جائیں گے انہیں گجرات کے آدھانی گروپ میں جو ب کے لیے پلیسمنٹ دیا جائے گا ٹیسٹ ہیش کے لیے کہاں کمپنی ہے ٹکھر لکیشن جو ہے موزنا لوکیشن ہے ٹکھر ٹیک٨ ٹھیک można ٹیک ٹ fury ٹ przek ٹ ک has ٹ отс ٹ موسیقی 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 ہمارے جو اجنسیز ہیں ان کے روڑ پہ ہم لڑکوں کو بھی لے رہے ہیں اور اس کے لئے ابھی علیہ فرس کے ساتھ ہمارا یہ ہائرین پروسس چل رہا ہے یہاں پہ یہ ڈبلوما اور ایٹی آئیز ہیں جن کو ہم کچ کے لئے آدانی کے سولر بزنس کے لئے ہائر کر رہے ہیں تو یہی ابھی چل رہی ہے اور رسپونس تو کافی اچھا ہے ابھی تک ہمارا سیمی کنڈکٹر کے لئے رہے گے یہ لڑکے آل انڈیا لوکو رننگ اسٹاف ایسوسیشن کی گناہ شاکھا کا آج ایک دیوسیہ دھرنا پردرشن اسٹھانی ریلوے اسٹیشن پریسر میں سمپن ہویا یہاں انہوں نے بتائے کہ وہ اپنی مانگو کو لے کر لگتار پہلے سے بھی پردرشن کر رہے ہیں لیکن ان کی مانگو پر کسی پرکار کا کوئی غور نہیں کیا گیا ہے جس وجہ سے آج انہوں نے پھر ایک دیوسیہ دھرنا پردرشن کر اپنے اعلیٰ ادھکاریوں کا دھیان اپنی مانگو کی اور پنہ آکرشت کیا مانگ دیوس کے طور پر 20 نومبر 2017 کو ایل آرسہ سنگٹر اور ریائی جیسی نے مل کر کے مانگ دیوس کے طور پر آج دھرنا پردرشن رکھا ہے کیونکہ ریلوے نے ہمارے رننگ کرمچاریوں کی پچھلی پانچ پرانی مانگو کبھی تک پورا نہیں کیا ہے وہ جو پرانی پانچ مانگے جس میں مائلے جیسی ریٹ آرسہ سنگٹر کے فارملک انصار نے ریادیت کیا جائے رننگ کرمچاریوں کو اسپیٹ میں ریمو فرام سرویس سے روکا جائے ریمو فرام سرویس نہیں ہونا چاہیے ہمارا جو پرائی google وزمٹیا ہے وہ سپیٹ کمیٹی کی انصار 40 گھنٹے پرستفتہ ہونا چاہیے جو ابھی نہیں مل رہا ہے سائق چالک کا پرے گریرہ 2800 ہونا چاہیے اور ڈیوٹی آورز جو رننگ کرمچاری کے انسینتیو پیٹے گری کے تحت 6 گھنٹہ ہونا چاہیے اس کے لئے کر کے ہم لوگ ا''کی مانگ کا آج مانگ دیواس جس میں ڈی جی آنا نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمشکار تب تک دیجئے اجازت نمشکار